موسیقی لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر جڑا والا اجتماعی زیادتی کا شکار مسیحی بچی کو سی ٹی ایس نے نئی زندگی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے قانونی مدد کے ساتھ ساتھ معاشی اور تدریسی بحالی کے لیے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی سر پرستی میں لے کر ایک نیچی آلہ تعلیمی اداری میں داخل کروا دیا اس پر ڈائریکٹر سی ٹی ایس محترمہ کیثرین سپنا نے بتایا کہ مسکورہ بچی فقط تیرہ سال کی ہے اور پانچویں جماعت کی طلبہ ہے اس انسانیت سوز واقعہ کے بعد بچی ذہنی طور پر انتہائی صدمہ کا شکار تھی اور والدین مالی طور پر کمزور ہیں اس لیے بچی کے حصول تعلیم کے شوق اور قابلیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر اس کی تعلیمی اور معاشی سر پرستی کا ذمہ سی ٹی ایس نے لیا ہے اس موقع پر چیف ایگزیکٹیف سی ٹی ایس آشر سرفراس کا کہنا تھا کہ مسلوم اور دکھی انسانیت کی دادر سے بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہمارا نسب اللین ہے اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے